نمسکر ساتھیو آج ہم بات کر لیتے ہیں بھئی کسی بھی دیش سے انڈیا کی میں بات کروں گا انڈین ایرپورٹ کی انڈیا کے ایرپورٹ کے اوپر جو اندر جو ٹیکس دکھاری ہوتے ہیں انکم لگیج ٹیکس مالو یا پھر ٹیکس فالے والو ایرپورٹ ٹیکس جس کو بول سکتے ہیں ہم یہاں پہ گولڈ کی بات نہیں کریں گے ہم اس پوری چیزوں کی بات کریں گے جس میں گولڈ بھی ہے سامان بھی ہے جی ہاں اور جیدہ گولڈ ملانے پہ گولڈ والی ویڈ ویڈیو تو میں پہلے بنا چکاوں لیکن یہ سب مکس میں ویڈیو رہے گا آج کے بعد فیل کمنٹ بت کرنا کہ میں یہ سامان لے کے آ رہا ہوں میرے کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا میں یہ اتنا پیسے لے کے آ رہا ہوں مجھے کیا کرنا پڑے گا ہم یہاں پہ گولڈ کی بات کریں گے ایلوکٹرونک سامان کی بات کریں گے اور بھی کوئی سامان لاتے اس کی بات کریں گے آپ وہاں سے کتنا پیسہ لاتے اس کی بھی بات کریں گے اگر آپ کو ایک کلو گورڈ لانا ہے تو اس کی بھی ہم بات کریں گے پورا تام جام کی اسی ویڈیو کے اندر بتاتیں گے پورا ویڈیو دیکھیں اچھا لگے تو لائک شیئر جہور کرنا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لینا تاکہ ہر روز آپ کو گل پٹریس سے ریلیٹیڈ نہیں نہیں اپڈیٹ ملتی دے تو چل مرمی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سامان لے کے آتے ہیں جسے گورڈ ہے سامان ہے اس کو ان کو نہیں بتا ہوتا ہے ہم کتنا لے کے جا سکتے ہیں اگر اتنا ہوگا تو ہمیں کتنا ٹیکس دینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ اور جو 90% لوگوں کو نہیں بتا ہوتا ہے اس بات کا وہ انجانے میں سامان لے آتے ہیں زیادہ پر ان کو ائرپورٹ پر ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے کئی بار ان کا سامان ہوتا ہے کم کا ٹیکس اس کا زیادہ لگ جاتا ہے کیونکہ سامان ہی کچھ ایسی طرح ایسی طرح سے لے آتے ہیں ایرپورٹ پر زیادہ سامان ہو رہا ہے زیادہ گورڈ لے کے آ رہے ہیں پتہ لگے یا انٹم ٹیکس والے پکڑ لیں گے پولیس کیس ہو جائے گا گربار ہو جانا گربتہ ہی کر لینا ٹیکس بن جانا ٹیکس ٹکانا یہ کافی سارے ریزن ہو جاتے ہیں دس پرتیسک لوگ جانبوز کرگلتی کرتے ہیں ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا لے کے جا رہے ہیں تو ہمیں نکل گئے تو ٹھیک کرنا ہم ٹیکس ٹکا کے نکل جائیں گ میرے ساتھ بھی لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ ہم گورڈ پہن کے آ جائیں گے نا دو لاکھ کا کون پکڑے گا گورڈ پہن کے آ سکتے ہیں تو کوئی نہیں پکڑے گا بلکل پکڑیں گے بھائی آپ ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی اور لیمٹ ہے کہ آپ اس چیز کو پہن کے آ سکتے ہیں اگزامل کے طور پر بات کریں کہ کوروس ہے وہ پچاس زہر تک کا گورڈ لے کے آ سکتے ہیں اپنے ساتھ میں میلہ ہے وہ ڈبل کر دو اس کا ایک لاکھ تک کا گورڈ لے کے آ سکتے ہیں یعن اگر وہ تب تھا دوزار سولہ کا یہ لگیز بگیرہ جو ٹیکس قانون بنا اس میں یہ باتیں لکھی گی بھی بیس گرام یعنی اس لیمٹ بھاو کم تھا لیکن ابھی تو کتنا ہے پچھلی بار تو پچاس زہر میں ایک تولہ ہی آ رہا تھا دس گرام ہی آ رہا تھا مطلب آدھا ہو گیا نا کہنے کا مطلب ائرپورٹ کے اندر آپ آتے ہیں تو پوروس ہے وہ پچاس زہر کا گورڈ لے کے آ سکتا ہے اور میلہ ہے وہ ایک لاکھ تک کا گورڈ لے کے آ سکتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے ہم اور بھی آپ کو باتیں بتائیں گے وہ آپ پورا ویڈیو میں دیکھیں آپ کو ایک بات کو دھیانہ میں سا رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو ابوسن پہن کے جیسے جیولری بنا کے جیسے چین ہو گیا اگوٹھی ہو گئی یا پھر اور کوئی بھی چیزوں کو پہن کے آتے ہیں یا لے کے آتے ہیں ساتھ میں پچاس زہر تک پروس لے کے آ سکتا ہے ایک لاکھ تک میلا لے کے آ سکتی وہ ٹیکس پری ہے اس کے بعد میں آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم بسکٹ لے لیں ہم آپ کو کچھ ایسے کٹ کے لے لیں تو اس کا چار لگیں گا بھائی سیدھی بتا دیتا ہوں اگر آپ ایک کلو بورڈ تک لے کے آتے ہیں مارکو ہاں ویدیس سے ایک کلو بورڈ آپ لے کے آ رہے ہیں تو آپ کو ساڑھے بارہ پرسنٹ آپ کو کسٹم بیوٹی دینی ہوگی جی ہاں ایک کلو بورڈ جیسے مالو دس لاکھ کا ایکزامل کے طور پر تو اس کا آپ کو ساڑھے بارہ پرسنٹ آپ کو دینا ہوگا یعنی ایک لاکھ بیس زہر بیس زہر روپے آپ کو اتنا بندہ ہے وہ آپ کو چکانا ہوگا ایک کلو بورڈ کا بہت پیسہ بندہ ہے چالیس ڈگ پک پہنٹالوس لاکھ روپے بندہ ہے تو اس کا ساڑھے بارہ پرسنٹ آپ کو دینا ہوگا ایک کلو بورڈ سے آپ مالی جی اوپر لاتے ہیں ایک کلو سے تھوڑا بھی زیادہ ہوگا ہے تو یہ بورڈ آپ کا ٹیکس تین بھونہ زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی 36.5 یعنی 36% آپ کو ایر بورڈ پہ چکانا ہوگا ایک کلو بورڈ سے زیادہ لاتے ہیں اور اس کے لئے میں بتا دوں اگر آپ زیادہ بورڈ لے کے آتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیکلیریشن فورم بڑھنا بڑھتا ہے پہلے سے اس بات کا امیسا دھیان رکھیں ورنہ تو وہ جو پچھلی بار ایک ویڈیو بنائے نا ستر لاکہ سو نظر تو وہ جب فورم بڑھ کیں اس پاس دے ہیں اس کے اندر سے ڈیکل کر تو آپ کو کوئی لیمیٹ میں ایک ٹیلی نہیں اگر کوئی بزنسمن ہے جو آتا ہے جاتا ہے تین سے چھ مینے میں واپس آ رہا ہے تو وہ ساٹھ ہزار روپے تک کا اپنے ساتھ میں سامان لے کے آ سکتا ہے اس کے ساتھ میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے آگے ہم بتا دیں کوئی آدمی جیسے کوئی ویدیش میں جیسے دوبہی میں رہ رہے ہیں ایک سال سے لیکن دو سال تک آپ رہ کے انڈیا آ رہے ہو ہمارے راجستان میں تو بنتا بولتے ہیں بھئی آپ کے لینگویج میں کیا بولتے ہیں گوڑ گوڑ باندھ کے لاتے ہیں بہت سارا سامان رسیوں سے پیک کر کے لاتے ہیں اس میں دو لاکھ تک کا آپ سامان لے کے آ سکتے ہیں یہ ایرپورٹ کی طرف سے جو چھوٹ فری ایر وہ بتا رہا ہوں گا آپ کو اور مان لو آپ ٹھے مینے سے ایک سال کی بیچ میں آتے ہیں آپ کا ویزہ لگا آپ ٹھے مینے سے ایک سال کی بیچ میں آتے ہیں تو آپ ایک لاکھ تک کا سامان لے کے آ سکتے ہیں اور مالی جو آپ دو سال سے زیادہ دو سال تین سال چار سال پانچ سال تک اتنے میں آتے ہیں تو آپ پانچ لاکھ تک کا گھریلو سامان لے کے آ سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ پانچ سال تک کا کومیرشل سامان لے کے یا انڈیا میں وہاں سے ٹیکس پری ہے یا بیسلنے لگ جاؤں وہ نہیں ہونا چی گھریلو سامان جو آپ کے یوز کا آپ کے کام کا بنا چی وہ چیکنگ ہوگی دو سال سے پانچ سال کے بیچ میں اگر آپ آتے ہیں تو پانچ لاکھ تک کا سامان آپ لے کے آ سکتے ہیں لیکن اس معاملے میں جو دو سال سے پانچ لاکھ کا سامان بتائیں اس میں بہت ساری اٹرمین کنڈیشن ہے بھئی وہ آپ پہلے ساتھ سوچ لیں پتہ کر لیں کہ میری پاس ان کے راہ پانچ لاکھ کا سامان خرید کے مجھ پیٹ جانا اس کی کچھ کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن ابھی میرے پاس آویلپل نہیں ہے وہ آپ پتہ کر لیں کہ کیا کنڈیشن ہے کس بیس پہ پانچ لاکھ کا کون سا سامان بنا چیئے یعنی کیا پانچ لاکھ کا گھوڑ لے کے آجو کچھ اور بھی سامان ہے جو پرتیبندی تھے وہ آپ نہیں لائے سکتے کچھ سامان ہے وہ آپ لائے کے آ سکتے ہیں وہ چیزیں آپ کو خود کو اپنے بیواب پر پتہ کرنی ہوگی آگے ہم بات کر لیتے ہیں جیسے کوئی الیکٹرونک سامان لے کے آ سکتے ہیں LED LCD اس طرح کے کچھ آئیٹمیں آپ لے کے آتا ہے الیکٹرونک اس میں آپ کو 36.5 یعنی 37% آپ کو ٹیکس ایرپورٹ پہ چکانا پڑ سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں 37% ٹھیک ہے انگر سامان پر بھی ٹیکس لیا جاتا ہے وہ کنڈیشن کے آدار پہ تے ہوتا ہے الیکٹرونک کے لائے بہت سارے سامان ہوتے ہیں وہ اگر لے کے آتے ہیں ان کا ٹیکس آپ کو ایرپورٹ پہ چکانا ہوتا ہے اگر مانگو آپ دس ہزار ڈولر سے اوپر دس ہزار ڈولر آپ لے کے آ رہے ہیں دس ہزار ڈولر تک کی ویگم آپ ساتھ میں لے کے آ رہے ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا ریجن بتانا ہوگا ڈیکلیریشن فورم آپ کو بھرکے سپت پتر آپ کو دینا ہوگا اگر آپ لیل میں کوئی کارن نہیں بتا سکے ادھر ادھر آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس معاملوں میں جیل کے سوکے جیل بھی ہو سکتی ہے تو ساتھی میرے ساتھ سے میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو دیتی ہے سامان کتنا کیا بغیرہ سب کس آج کے بعد آپ کا ایک پیشتہ نہیں ہونا چاہیے پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا گیا ہے ویڈیو ساتھ کے تو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھی جانگلی کی ساتھ